موسیقی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں سر آپ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے ہارٹ اٹیک کا ہارٹ اٹیک کے بارے میں آپ نے بولا پریونشن بولا اگر کوئی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کا کیا کرنے کا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہارٹ اٹیک نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ 100% کوسیز کرتے ہیں آدمی بولتا ہے اگر میرے کو ابھی ہارٹ اٹیک لگ رہا ہے اور میں ہارٹ اٹیک پہنچ گیا تو کیا کروں میں بولا دیکھو پہلے آپ کراؤ ٹرابٹی ٹیسٹ اور ای سی جی اگر ای سی جی میں گھڑ بڑی ہے اور ٹرابٹی پوزیٹیو ہے تب تو آپ سمجھ لو ہارٹ اٹیک ہے اب ہارٹ اٹیک چاہے گا کہ آپ ایڈ میٹ ہو جاؤ اور انجیو پلاسٹی وغیرے کرا لوں پر میری ٹیک تھوڑی سی الگ ہے میں یہ بولوں گا کہ اگر ہارٹ اٹیک ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے اور کوئی مائنر اٹیک ہے مائنر اٹیک کیسے پتا چلے گا ایک ایک ایکو کارڈیو گرافی کرائیں گے تو اس سے پتا چل جائے گا وہ مائنر اٹیک ہے یا میجر اٹیک ہے تو اگر ایکو ہو جائے اس بکھت اور پتا چلا بہت مائنر سا اٹیک ہے تب تو ہم ان کو بولتے ہیں آپ انجیو پلاسٹی نہیں کرا تاکہ آپ یوزولی وہ بلڈ پتلا کرنے کا انجیکشن لگوالو اور ہنسپٹلائز ہونا ہے تو تھومبولائیسیز کروالو پر اگر میجر اٹیک ہے لگ رہا ہے ایکو میں کہ کافی بڑا اٹیک ہے تو پھر تو ہم بولیں گے آپ کو پرائیمری انجیو پلاسٹی کا امیڈیٹی کر لینا چاہیے پر جو بھی کرو دو تین گھنٹے کے ایک گھنٹے کے اندر کرو تو بیسٹ ہے دو تین گھنٹے میں کرو ایک دین ہو جانے کے بعد انجیو پلاسٹی کرانے کا ایڈوائز ہم نہیں دیتے ہیں اب وہ پیشنٹ بولتا ہے سر اب میں کیا کروں میں بولا دیکھو ہارٹ اٹیک کے پہلے آتے تب تو ہم ہارٹ اٹیک ہونے ہی نہیں دیتے ہیں ہماری پروسس ہے ہم بولتے ہیں ہارٹ کے پیشنٹس کو کہ آپ اگر بلوکیج کے سارے ریزنز کو ہٹا لوگے باہر سے فیٹ کا سپلائی بند کر دوگے زیرو آئیل کھانا کھاؤگے نون ویج بند کر دوگے دود میں سے ملائی نکال لوگے تو کیا ہوگا بلوکیج بڑھنا بند ہو جائے گا بلوکیج گھٹنا چالو ہوگا پھر ہارٹ اٹیک کا ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھے گا ساؤل کے پاس جب آتا ہے آدمی ہارٹ اٹیک کے بعد تو یوزولی تھوڑے دن بعد آتا ہے تو میں ان کو بولتا ہوں دیکھو اب امرجنسی ہونا تھا تو ہو گیا ایک ٹیوب میں جس میں ہنڈریڈ بلوکیج ہے اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آدمی بولتا ہے اس کا مطلب جو ہنڈریڈ ہے وہ بڑھے گا تو نہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا آپ ایک کام کرو جو باقی بلوکیج ہے سہتر اسی نبے جو بھی بلوکیج ہے وہ بڑھے نہیں اس کا بندوبست کرو اس کو اٹانے کا بندوبست کرو تو اس کے لیے پھر ہم ان کو کھانا پینا رہنس ہے ان کا پورا چینج کروا دیتے ہیں ان کو ایلوپیتھی کی دوائی دیکھیں ان کو سارے فیکٹرز کو ہم لوگ ایک دم راک باٹم لا دیتے ہیں ساول میں ہماری ایک سیفٹی سرکل ہے سیفٹی سرکل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں ہر فیکٹر کو آپ ایک دم راک باٹم لا دو کولیسٹرول کو لا دو ٹرائی گلیسائیڈ کو لا دو ایچ ڈیل ریشیو کو لا دو بلڈ پیشر شگر کو لا دو سموکنگ بند کرا دو وزن کم کرو سٹریس کم کرو زیرو آئل کا کھانا کھاؤ دودھ میں سے ملائی نکال لو فروٹس ویجیٹیبل پلینٹی میں کھاؤ اور جتنا بھی ہو سکے واک کرو یوگا کرو اور ان سے بلوکیج کو روک لیا جا سکتا ہے بلوکیج کو تھوڑا بہت ریورز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے سنگ جو جو چیز ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس کے جگہ ہم جتنے بھی الوپیتھی کی دوائیاں وہ یوز کر لیتے ہیں آیورویدہ ہومیاپتھی بھی یوز کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ لوگوں کو بولتے ہیں آپ کو اگر بلوکیج زیادہ ہے تو ہم لوگ ECP کروا دیتے ہیں نیچورل بائی پاس ہارٹ میں بہت سارے ایکسٹر ٹیوب ہے اس میں ایکسٹر ٹیوب ہم لوگ چالو کروا دیتے ہیں جو اوریجنل بلوکیج وہاں ہی رہ جائے پر ایکسٹر ٹیوب سے چالو ہو جائے اور ایک ڈیٹوکسی فیکیشن ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ساول میں جہاں پہ ہم لوگ بولتے ہیں جو بلوکیج بن چکے اس کو بھی ڈیزول کیا جائے اور بہت سارے مریج جیسے ہیں جن کا ہنڈریٹ بلوکیج کھل چکا ہے تو میں جانتا ہوں ہم لوگ کے پاس کوئی ہارٹ اٹیک کے بعد مریج آئے تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں آپریشن کی کوئی بندوبست نہیں رکھتے ہیں نو کٹنگ نو پیسٹنگ باڈی وہی کا وہی رہے اور نیچورل وہی میں آپ ٹھیک ہو جائیں اس سے بڑیا کیا ہو سکتا ہے تو ساول کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریے ساول کی سارے ویڈیوز دکھائیے کبھی کوئی ہارٹ کمریج آپ کو مل جائے تو ان کو جرور یہ سارے ویڈیوز بھیجیے وہ ساول میں اگر اٹیسٹ ہو جائے تو ایک تو ہم لوگ ایشور کریں گے آگے ہارٹ اٹیک نہ ہو اور ہو جائے تو آگے اس کو پھر سے کچھ دوبارہ نہ ہو اس کا بندوبست کریں تو آج کے لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں اب ہماری یہ نو نمبر ویڈیو ہے سیریز کا اس سے پہلے کہ آٹ سیریز اگر نہیں دکھیں ہارٹ اٹیک کے بارے میں ساری نولیج اس میں سے ملے گی آپ ان کو جرور دیکھئے تینکیو سو مچ